موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو شیریز موم کچن کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار افغانی کڑاہی لے کے آئی ہوں جس میں بہت کم سپائسیز جاتے ہیں لیکن یہ کھانے میں بہت لذیذ اور جو بھی ایک دفعہ کھائے گا انشاءاللہ آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھے گا یہ میں جب بھی گھر میں بناتی ہوں ماشاءاللہ سب کو بہت پسند آتی ہے تو آج کچھ گیسٹ بھی آ رہے تھے تو میں زیادہ بنا رہی ہوں ڈھائی کلو میں نے تقریباً اس میں لیا ہے چکن دھو کے صاف کر لیا ہے اور اس میں جائے گا ایک پیالی کے قریب اس میں کریم جائے گی یہ میں نے گھر کی کریم لی اور میں نے اسے پھینٹ لیا ہے اور اس میں میں نے بڑا پیالا بھر کے دہی کا لیا ہے اور اس میں میں نے لیا ہے ٹماٹروں کا پیسٹ اگر آپ ایک کلو بنا رہے ہیں تو اس میں جائیں گے چاٹ ٹماٹروں کا پیسٹ تو تقریباً یہ ڈھائی کلو چکن ہے اس میں دس میں نے ٹماٹر لیا ہے اور اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ادرک لہسن پیسٹ لیا ہے تین اس میں میں نے لیا ہے لیمن اور اس کا جوس جائے گا اور گانیشنگ کے لیے میں نے کچھ لیا ہے اس طرح سے یہ لمبی لمبی کٹی ہوئی ادرک لیا ہے اور اس میں آٹھ سے دس میں نے لیا ہے ہری مرچیں اسے میں نے سینٹر سے کاٹ لیا ہے اور کٹ لگا لیا ہے اور اس میں جائے گا تقریباً دو بڑے کپ کے قریب اس میں آئل جائے گا اور اس میں ساتھ جائے گا یہ تھوڑا سا دھنیا میں نے گانیشنگ کے لئے لیا ہے تو اسے بھی آپ کاٹ لیں تو چلے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کڑاہی کو میں نے لے لیا ہے اور اس میں دو بڑے پیالے بھر کے تقریباً ککنگ آئل جائے گا اور اسے میں کروں گی گرم اور اس میں جائیں گے پسابت مسالے جس میں یہ دارچینی کے دو سے تین ٹکڑے ہیں اور لانگ ہے تین سے چار اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے چکن میں ایک اچھی سے خوشبو ڈیویلپ ہوگی اور چکن کی سمیل ختم ہو جائے گی تو اسے میں تیس سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا کر کر آلوں گی اب اس میں میں ڈال دوں گی چکن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا چکن ڈال دیا ہے اور اب میں یہاں پہ اس کی کروں گی بھنائی اور اسے میں کروں گی فرائے اب اور یہاں پہ جو ہمارا فلیم ہے یہ میڈیم ٹو ہائی رہے گا اس کو کم از کم آٹھ سے دس منٹ اس چکن کو فرائے کریں گے کہ اس کا کلر اچھے سے چینج ہو جائے اور پھر ہم باقی پروسیس سٹارٹ کریں گے اس میں تو تقریباً اسے آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں فرائے کرتے ہو دیکھیں اس کا چکن کا کلر سارا چینج ہو گیا ہے تو اب اس میں ڈالوں گی میں ادرک لہسن کا پیسٹ یہ اس میں جائے گا بھرکے ٹو ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ اب اسے دو سے تین منٹ فرائے کروں گی چکن کے ساتھ یہ افغانی کڑاہی میں نہ تو حلدی جاتی ہے اور نہ ہی سرخ میرچ کا پاورڈر جاتا ہے تو یہ بس کالی میرچ یا سفید میرچ اس کے ساتھ ہی بنائی جاتی ہے اور نمک اس میں جاتا ہے تو لاسٹ ٹیم آپ لوگوں نے میری شنواری کڑاہی کو بہت پسند کیا تھا تو آج میں اسی لئے آپ کے لئے افغانی کڑاہی لے کے آئی ہوں اسے بھی بنائیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے دو منٹ ادرک لہسن کو میں نے فرائے کیا ہے چکن کے ساتھ اب اس میں ڈال دوں گی نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی لے سکتے ہیں میں نے لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور اس میں کالی میرچ اور سفید میرچ ڈال دی ہے اور اس کی ہوگی بھونائی اور ساتھ میں اس میں جائیں گی ہری میرچیں ساتھ سے آٹھ حدد اور اسے میں کروں گی یہاں پہ فرائے قریبا دو منٹ فرائے کروں گی اسے اور اب اس میں ڈال دوں گی یہ دس ٹوماٹر لیے تھا اس کا پیسٹ ڈال دوں گی اور میں میڈیم اور ہائی فلیم اس کے درمیان ہی رکھوں گی اب اسے میں یہاں پہ کوک کروں گی کور کر کے تقریبا پانچ سے سات منٹ تاکہ ہمارا چکن تو اچھے سے اس میں ٹینڈر ہو جائے اور بہت میڈیم آپ نے فلیم نہیں کرنا ہے میڈیم تو ہائی ہی آپ رکھیں گے فلیم کو تقریبا ہمارے سات سے آٹھ منٹ ہو گئے اب چیک کرتی ہوں اسے میں ماشاءاللہ سے یہ خوشبو دیکھیں اور یہ چکن بھی ٹینڈر ہو گیا تقریبا ہمارے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے تین لیمن کا جوس جائے گا اور اسے کروں گی مکس یہاں پہ آپ نے فلیم کو بہت بہو نہیں رکھنا میڈیم تو ہائی فلیم ہوگا اور اب اس میں جائے گی ایک پیالی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں جائے گا دہی اور اسے میں اب ہائی فلیم پہ اس کی کروں گی بھنائی اب اس میں دہی نے جو پانی چھوڑنا ہے تو اسے میں ہائی فلیم پہ پانی کو خوشک کروں گی اور اپنے ہی صاحب سے جتنی مجھے گریوی چاہیے ہوگی میں اتنی اس کی رکھوں گی یہاں پر میں ڈالوں گی تھوڑا سا زیرہ کٹا ہوا ہاف ٹی سپون کے قریب جسٹ فار ٹیسٹ کے لیے اس سے خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی چار سے پانچ منٹ میں نے اس کی بھنائی کی تو دیکھیں اس کے اوپر آئل آ چکا ہے اب یہاں پہ جائے گی یہ صاحبت ہری مرچے تھوڑی سی دوبارہ پھٹ ڈالوں گی خوبصورتی آ جائے گی اور اس میں جائے گی ہاف کٹی ہوئی جھنجر اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لک دیکھیں نہ تو اس میں سرخ مرچ گئی ہے نہ حل دی گئی ہے پھر بھی بہت خوبصورت کلر آیا ہے اور جائے گا اس میں سبس دھنیا تو اب یہ فائنل ہماری تیار ہو گئی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں فلیم کو میں کر دوں گی بند اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ آپ کی مرضی پہ ہے اگر آپ اس کو گریوی کو گھڑا پسند کرتے ہیں تو آپ اسے مزید کر لیں اور اسے گھڑا کر لیں لیکن مجھے بہت زیادہ گھڑی نہیں چاہیے میں نے نارمل سی رکھی ہے تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے بھی اس کی گریوی کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے افغانی گھڑا ہی تیار ہو چکی ہے بہت ہی لذیذ ہے بنانے میں انتہائی آسان ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں پیارا سا کومنٹ کریں میری ویڈیو پہ اور اگر آپ شیئر اس موم کچن میں نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے